بابا پیجن گروپ سوہارا کے سبھی گروپ واسیوں کو محمد اسلام انساری کی جانب سے السلام علیکم آداب کیسے ہو دوستو ای ہوپ ایوری پرسن ایس فائن ان دیس گروپ سو فرینڈز جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہیں ہم نے لاشٹ ایر سوہارا پیجن فلائنگ کپ کے نام سے ایک ٹورنیمنٹ کر آیا تھا جس میں الحمدللہ ہمارا فرسٹ پرائز لگا تھا فریز کے روپ میں اور فرینڈز اس سال بھی ہم نے اپنی جانب سے سوہارا پیجن فلائنگ کپ سیکن سیزن کے نام سے ٹورنیمنٹ کر آیا اور اس سال بھی الحمدللہ ہمارا فرسٹ پرائز لگا فریز کے روپ میں اور اس کے علاوہ ایک ہی ٹورنیمنٹ میں دو انام اور لگے ایک کیاونسو روپے کا چیک اور ایک پریس اور فرینڈز ہماری جو یہ اڑان اولی تھی وہ سات مئی دوہزار تہیس کو اولی تھی جس میں تقریباً بارہ کھلاڑیوں نے حصہ لیا لیکن فرینڈز کوئی بھی کھلاڑی ہمارے نزدیک نہیں پہنچ سکا ایک طرفہ مقابلہ رہا اور ایک بڑی کامیابی ہمیں حاصل ہوئی اور فرینڈز یہ جتنے بھی کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں ان کے بارے میں میں آپ کو تعرف کرا دیتا ہوں اور ان کا شوک کرا دیتا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں کیے کن صاحب کے گھر کی بلڈ لائن ہے فرینڈز سو فرینڈز سب سے پہلے میں شوک کرا دیتا ہوں آپ کو جو یہ لال دھنے والا کبوتر ہے اس کے بارے میں اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہمارے آصف چودری بھائی جو ایک بہت بڑا نام ہے یوٹیوب چینل پر بہت بڑا چینل چلا رہے ہیں تقریباً ایک لاکھ کے قریب ان کے سسکرائبر سے یہ انہی کے گھر کی نسل ہے آصف چودری نویڈا والے فرینڈز یہ لال دھنے والے ان کے بہت زیادہ فیمس ہے اور ان میں پرواز بھی بہت ہے فرینڈز یہ ہماری سات مئی دوہزار تیہیس کو سبھی کبوتر ہو لیتے اور ماشاءاللہ سبھی کا ریزل بہت بہتر آیا فرینڈز یہ ہمارا دھنے والا جو تقریباً سالہی گیارہ گھنٹے اڑ کر بیٹھا اور فرینڈز انہی نسلوں میں سے یہ کبوتر ہمارا جس کو ہم نے نام دے رکھا ہے کپتان یہ واقعی ہی کپتان ہے بہت ذمہ داری سے پرواز کرتا ہے اور فرینڈز اس کی جو اڑان رہی اس کی اڑان بارہ گھنٹے ساڑھے بارہ تہرہ سوہ تہرہ گھنٹے اس طرح کی اس نے اڑان دی بلکل اندھیرے میں بیٹھتا تھا بلکل اس نے دل خوش کر دیا فرینڈز یہ آسیب بھائی کے گھر کی مین بلڈڈائن ہے میں نے آپ سے تقریباً دھائی تین سال پہلے آسیب بھائی کے چینل پر ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک کبوتری ان کی تقریباً پندرہ گھنٹے اڑ کر بیٹھی تھی سو فرینڈز یہ اسی کا بھائی ہے الحمدلہ اس نے ہمارے گھر پر بھی بہت اچھا رزل دکھایا اور فرینڈز ایک ہمارا ہے جنگلی کبوتر بیمار لیکن اس نے بیماری کے باوجود بھی حق ادا کر دیا فرینڈز اس نے تقریباً سالے دس گھنٹے کی اڑھان دی فرینڈز اس کو نجلہ ہے ہم نے اس کو فلحال دوائی لگا دی ہے کچھ بہتر رشتی تھی میں یا رنگ دیکھ سکتے ہیں جو اس کے پاؤں میں پڑا ہوا ہے فرینڈز یہ آسیب بھائی کا رنگ ہے اور فرینڈز اس کا ایک سگا بھائی جرچائے ماشاءاللہ اس کے بھی جواب نہیں فرینڈز بہت اچھا ریزلٹ آیا سبھی کبوتروں کا آسیب بھائی کے گھر کی بلیڈ لائن کے جواب نہیں فرینڈز اور فرینڈز ایک یہ کبوتر اس کا شوک کری ہے فرینڈز یہ اونٹ کبوتر ہے اس کو ہم نے اونٹ کا نام دے رکھا ہے فرینڈز بلکل اس کی ماں جو تھی بلکل اونٹ کی طرح تھی فلحال وہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے مر گئی فرینڈز لیکن میں اس نسل کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرینڈز یہ جو آسیب چودری بھائی کے کالی چونچ والے جو سفید کبوتر ہے کالی چونچ والے فرینڈز یہ ان میں سے ہے ایک یہ رہا اونٹ اور اس کا سدھا بھائی فرینڈز یہ رہا ہے یہ بگلا کبوتر یہ میں فرش ٹائم جو بچے لائے تھا فرینڈز تو میں نے کبوتری بازی میں ٹرنیمنٹ میں اڑا کر روک لی تھی کر آئے یہ اسی کے بچے ہے یہ بگلا ہے اور یہاں اٹھے فرینڈز ان کبوتروں کے جواب نہیں بے انتہا پرواز ہے ان میں فرینڈز دل خوش کر دیا انہوں نے یہ سمجھ لی ان کی ماں جب مری تھی وہ قریب مرنے کے ایک گھنٹے تلق میں رہا میرا فرینڈز آنکھوز آسوں آگئے تھے فرینڈز بہت ہی خوش نصیب ہوں میں جو ہمارے یہ نسلے دی میں ان کا شکر گزار ہوں تہدیل سے شکریادہ کرتا ہوں فرینڈز اور فرینڈز اس کے علاوہ اور بھی نسلے ہیں میرے پاس یہ دیکھئے فرینڈز ایک کبوتری یہ کبوتری فرینڈز یہ میں انہی کے گھر سے لائے تھا سیکنڈ ٹائم میرے پاس بچے آئے تھے تو یہ انہی میں آیا تھا یہ بچے اس کا بلکہ اس کی ایک بہن تھی فرینڈز جس کو کھیرہ لے گیا باز پیٹی کوئی وغیرہ جس کو بولتے ہیں سو فرینڈز اس کی پرواز بڑی شاندار تھی پرواز تو اس میں ہی بہت ہے اور اس نے اس سال بہت اچھی پرواز دکھائے سو فرینڈز بات اس کی بہن کے بارے میں چل لے گئے مطلب وہ میرے دل کو اتنا چھو گئی تھی فرینڈز کہ یہ سمجھ لئے جب وہ اس کو کھیرہ اٹھا کر لے گیا فرینڈز تو مجھے رات بھر نین نہیں آئی اور اسی رات میں نے ارادہ کیا فرینڈز اس کے ماں باپ میں ضرور عاصف بھائی سے لاؤں گا مجھے یہ نسل اپنے گھر میں برکار رکھنی ہے فرینڈز سو فرینڈز میں نے عاصف بھائی سے بات کی اس کے بارے میں نسل کے کہ عاصف بھائی مجھے ان کے ماں باپ چاہیے عاصف بھائی نے کہا اسلام بھائی بے وقت بے دھڑک آپ آ جائیے اور آپ جو کبوتر جو بھی جوڑ چاہیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور دیں گے سو فرینڈز اس کے ماں باپ بھی فی الحال میرے پاس ہے میں شکر گزار ہوں عاصف بھائی کا انہوں نے ہمیں ایمانداری کے ساتھ ان کے ماں باپ دیئے بلکہ مجھے پہلے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ عاصف بھائی ان کے ماں باپ بھی ہمیں دے سکتے ہیں لیکن جب میں نے بچے کرائے سو فرینڈز یہ اس کی بہن ہے فرینڈز یہ دیکھئے تو اس کا ریزلڈ بھی ایسا ہی آیا کیونکہ مجھے دھوکہ کافی مل چکا ہے فرینڈز یوٹیوب پر ہی بڑے بڑے یوٹیوبر ہے جو سیل پرچیس کا کام کر رہے ہیں میں نے آپ سے قریب ڈھائے سال پہلے ایک بھائی ہے نام میں نہیں لے سکتا پنجاب کے ہے ان سے میں نے کبوتر مانگوائے تھے تین میں نے ان سے کہا تھا بھائی مجھے ایک جوڑ چاہیے اور ایک کبوتری چاہیے اور گھر کے چاہیے پیسے آپ کی پسند گئے اور کبوتر میری پسند گئے فرینڈز سو فرینڈز انہوں نے مجھے کبوتر بھیجے یہ سمجھ لیجئے کہ جو دو مادینیں بھیجی دی اس میں وہ مادینیں نہیں تھی بلکہ وہ بھی نر ہی نکلے یعنی کہ تینوں نر ہی نکلے مجھے دو مادینوں کی ضرورتی ہے اور ایک نر لیکن وہ تینوں نر ہی نکلے تو ایسے دھوکہ مل رہا تھا اس لئے میرا یقین نہیں آ رہا تھا لوگ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ تجارتی لوگ ہیں ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے لیکن میں نے میں ایمانداری سے کہتا ہوں آصف چودری بھائی نے حق ادا کر دیا اور ہمیں ایمانداری کے ساتھ ایسی نسلے دی میں مرتے دھن تک انشاءاللہ انہیں ضرور یاد رکھوں گا اور فرینڈز ان کبوتروں کے بارے میں اور زیادہ کیا بتا سکتا ہوں بس انہوں نے حق ادا کر دیا فرینڈز اور ایک فرینڈز میں بچہ لائے تھا جیسے کہ آصف بھائی دو جوڑ پر ایک بچہ فری دیتے ہیں یا دس بچوں پر ایک بچہ فری تو یہ بچہ میں سیکنڈ ٹائم جب میرے پاس بچے آئے تھے تو یہ انہوں نے یہ فری دیا تھا بچہ ایک دم فری کوئی چارج نہیں لیا تھا اس کا فرینڈز ایک روپیہ بھی نہیں لیا فرینڈز میں اس کو بے صحیح ہلکے میں لے رہا تھا لیکن اس نے کچھ اپنا کمال کچھ الگ ہی دکھا ہے فرینڈز شروع میں تو یہ اڑا ہی نہیں دس بیس تیس منٹ آدھا ہنٹ اب اے سے اڑتا تھا یہ چھوٹا بچہ تھا اس وقت میں نے آسیب بھائی سے کہا آسیب بھائی جو آپ نے وہ دس بچوں پر ایک بچہ فری دیا تھا اس کا ریزل کچھ خاص نہیں آرہا آسیب بھائی بولے بھائی وہ میرے گھر کی بھی بلڈ لائن ہے کوئی بہار سے یا ویسے مانگا کے نہیں دیا سو فرینڈز آسیب بھائی نے بولا کہ آپ اس کو کسی کو دینا مت وہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس کی اڑان لینا اور انشاءاللہ ریزل اس کا بھی بہتر آئے گا سو فرینڈز جب بچہ یہ بڑا ہو گیا تو ہم نے اڑایا اسے تو الحمدللہ اس نے بہت اچھی پرواز دی دل خوش کر دیا اور اس کو بھی ہم نے سات مہیں دوہزار تہیس کو جو ہماری اڑان لگی تھی اس میں ہم نے اڑایا قریب ساڑھے نو گھنٹے یہ اڑ کر بیٹھا فرینڈز فرینڈز ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی لہٰذا ہم ویڈیو کو یہی پر روکتے ہیں فرینڈز اللہ حافظ